سحافی سرل المیڈا کو متنازے انٹرویو دینے کا کیس سابق وزیراعظم نواز شریف آج لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوں گے نواز شریف جاتی امرہ سے روانہ جسس مظاہر علی اکبر نکوی کی سربراہی میں فل بینچ نے متنازے انٹرویو کے معاملے پر نواز شریف کو طلب کر رکھا ہے لاہور ہائی کورٹ میں سیکیورٹی کے سفت انتظامات تمام دروازوں پر پولس کی بھاری نفری تائنات کر دی گئی ملک میں تحریک انصاف نہیں جیرہ بلیٹ کی حکومت ہے عمران خان اور نیب میں کوئی فرق نہیں جو وزیراعظم کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے لیگی سینیٹر آصف کرمانی کی عدالت کے باہر گفتگو پرویز ملک اور شاہستہ پرویز بھی عدالت پہنچ کرے شہباز شریف کی گرفتاری مسلم لیگنون کی سینٹرل ایگزیکٹیف کمیٹی کا ہنگامی اجراس آج کیارہ بجے بارڈل ٹاؤن میں ہوگا سابق وزیراعظم نواز شریف اچراس کی صدارت کریں گے آپوزیشن لیڈر کی گرفتاری سمیت اہم امور پر حکمت عملی تیع کی جائے گی آپوزیشن جماعتوں کو بھی اعتماد میں لینے کا فیصلہ موجودہ بلدیاتی نظام کے دفاع کے لیے بلدیاتی نمائندیں اکٹھے ہوں گے لارڈ میر لاہور مبشر جاوید نے آج بلدیاتی کنونشن طلب کر لیا موجودہ نظام کو بچانے کے لیے پور ام احتجاج کریں گے مبشر جاوید سانیہ مارل ٹاؤن استغاسہ کیس سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرا انصداد دہشت گردی کی خصوصی عدالت میں پیش جج اجازر احسن ایوان کیس کی سماعت کر رہے ہیں عدالت کی سیکیورٹی کیس سخت انتظامات مکلا پر مقدمہ درج کرنے کا معاملہ سیشن کورٹ میں مکلا نے احتجاجن تمام دروازے بند کر دیئے پولس کو اندر جانے سے رکھ دیا صرف سائلین کو اجازت مکلا نے گزشتہ روز بھی تالے لگا رہے دیئے تھے ایک بھی کرپ شخص کو نہیں چھوڑنا کوئی این ارو نہیں ہوگا کرپ لوگوں کو پکڑنے کا قوم سے بائیس سالہ پرانا وعدہ ہے کرپشن پر کابو پائے بغیر ملک کرز کی دلدل سے نہیں نکل سکتا عوام کو سہولت دینے کے لیے لٹیروں سے دولت واپس لیں گے شیباز شریف کو پکارنے والوں کو اپنی باری گارڈ ہے مہنگائی کرنا مشبوری ہے فوری کوئی علاج نہیں وزیر اعظم عمران خان کا لاہور میں خطاب بولے ہزاروں اکڑ زمین قبضہ مافیا سے واغذار کرا چکے ہیں وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت پنجاب کابینہ کا اجلاس وزیر اعظم کہتے ہیں پرانے بلدیاتی نظام میں موجود خامیوں کو دور کرنے کے لیے نیا نظام لائیں گے مقصد عوام کی فلاح و بہبود اور نچنی سطح پر اقتدار منتقل کرنا ہے نظام میں بہتری کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑیں گے وزیر اعظم عمران خان کی سرکاری عرضی پر موجود کچھی عبادیوں کو ریگولائز کرنے کی ہدایت اور قدرتی آفات سے کم سے کم نقصانات کے لیے جدید سہولیات کو بروے کار لانا وقت کی اہم ضرورت ہے حادثات سے نمٹنے کے لیے متعلقہ اداروں کو جدید تربیت سے لحس کرنا ہوگا وزیر اعظم پنجاب سردار عثمان بزار کا قدرتی آفات سے آگاہی اور بچاؤ کے قومی دن کے موقع پر پیغام